آپ کو کراچی سے خبر دیں گے دہاں اسکیم 33 میں رہائشی اپارٹمنٹ میں غیر قانونی فروڑ کی تعمیر سے متعلق معاملے کی سن ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمیشنر ایس اور ڈیریکٹر ایس بی سی اے کو معاینہ رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے ایس بی سی اے افسراند کے چھناکتی کارڈ بلوک کرنے اور نام ای سی ال میں شامل کرنے کا اندیا دے دیا ہے عرفان الحق سے اس بارے میں مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں عرفان آگا کیجئے گا عدالتی حکم کے بارے میں دیکھیں سماعت کے موقع پر عدالت کو بتایا گیا کہ جس افسر کو عدالت میں حکم دیا تھا ڈپٹی ڈیریکٹر ایس بی سی اے کو کہ وہ معاینہ رپورٹ پیش کرے وہ بیمار ہیں اور اس کے علاوہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے جس پر عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیئے کہ اب ایس بی سی اے میں ایک کارڈیولوجی کا یونٹ بنانا پڑے گا چونکہ ہم جس افسر کو حکم دیتے ہیں وہ بیمار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ عدالت کو بتایا گیا کہ جس افسر کا شانسکار بلوک کرنے کا حکم دیا تھا عدالت نے اس سے وہ بیرون ملک روانہ ہو گیا ہے سعودی عرب عمرہ کی ادائیگی کے لیے جس پر عدالت نے حیرت کا بھی اظہار کیا اور برہمی کا بھی اور یہ بھی ریمارکس دیئے کہ اب ایس بی سی اے کے ایسے افسران جو عدالتی حکم نہیں مانیں گے ان کا شانسکار بلوک کرنے کے ساتھ ہم ای سی ایل میں اس کا نام بھی شامل کرنے کا حکم دیں گے تاکہ کوئی بھی ایسا افسر بیرون ملک فرار نہ ہو سکے عدالت نے دو ہفتے کا ٹائم دیا ہے ڈی ایڈی پی کمیشنر ایس کو اور ڈیریکٹر ایس بی سی اے کو کہ وہ اس بیلڈنگ کا معاینہ کر کے رپورٹ پیش کریں ارفان الحق آپ کا شکریہ